نیدلنڈ کے خلاف پاکستان کا پہلا ونڈے میچ اور پاکستانی پلینگ ایلیون میں تین بڑی تبدیلیاں میچ کتنے بھی شروع ہوگا اگر آپ لائیو میچ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل فون پہ تو آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس کو کلک کرنا ہے اور لائک کے بٹن پہ آپ نے پریس کرنا ہے 500 لائکس کمپلیٹ کرنا ہے اور کمنٹس پہ آپ نے ٹائپ کار دینا ہے لائیو میچ یعنی سبسکرائب کا وڈن دبا کے اور کمنٹس میں ٹائپ کیجئے گا لائیو میچ اب پاکستان کو پہلے واما میچ کے اندر نیو زیلینڈ کے ہاتھ ہو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرے میچ میں اسٹریلیا کے ہاتھ ہو پاکستانی ٹیم کافی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکی تھی اب بابر آزم نے یہاں پہ تبدیلیاں کی ہیں سب سے پہلو تو عبداللہ بابر آزم کو باہر پھینکا ہے اور اس کی جگہ فخر کو لے کے ہیں امام کو ایک دفعہ پھر بابر آزم نے پلینگ الیون میں شامل کیے اور ساتھ بابر آزم وان ڈون پوزیشن پہ خود ہوں گے چوتھے نمبر پہ وکیٹ کیپر بیٹس مہر محمد رزوان واپس آ چکے ہیں جو آخری واما میچ نہیں کھیلے تھے اسی طرح سلمان علی آغا کی جگہ سوشکیل کو شامل کیا گیا چھتے نمبر پہ افتخار احمد کو لائے گیا اور اسی طرح ساتھوے نمبر پہ اب دوستیاں نبائی جا رہی ہیں شداب کھیلیں گے اسام امیر کو باہر کیا گیا اور نواز کھیلیں گے ساتھ فاسٹ بالرز کی لسٹ میں شاہین شاہ فریدی شامل ہے فاسٹ بالر حارس روف شاملہ ساتھ ہی فاسٹ بالر حسن علی شاملہ یعنی اسام امیر کو باہر رکھا گیا اور شداب کو اور حسن علی کو انٹر کر دیا گیا